دونٹ فرگیت تو لائک، شیئر، کامنٹ اور سبسکرائب تو سید سات قادری مقام پہ رہتی ہیں یہ الگ الگ مقام پہ رہتی ہیں دیکھیں جی پہلے تو یہ فرق سمجھیں کہ کافر اور مسلمان کی روح میں فرق ہے کافر منافق مشرق یہ تو سارے کے سارے کہاں ہیں یہ سجین میں ہیں اور مسلمانوں میں پھر کیٹیگریزیشنز ہیں بعض جو مومنوں کی روحیں ہیں وہ علی مقام پر ہیں اور جو مسلمانوں کی روحیں ہیں وہ کم عالی مقام پر ہیں تو دیکھیں جی پہلے تو یہ بات آپ سمجھ لیں کہ مرنے کے بعد مسلمان کی روح جو ہے وہ اپنے مرتبے کے لحاظ سے مختلف مقاموں پر رہتی ہے بعض کی روح ان کی قبر پر رہتی ہے جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے ایک روایت آتی ہے شرح السدور میں پیج نمبر 262 اور پیج نمبر 263 پر تو اس میں الفاظ آتے ہیں کہ وہ اپنے قبر پر رہتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو ایک مقام یہ ہے اور بعض کی روح جو ہے وہ چاہے زمزم شریف پر رہتی ہے یعنی کہ زمزم کے کوئیں پر اور اس کو جو ہے وہ شرح السدور کے پیج 237 پر ذکر کیا گیا ہے ارواح المؤمنین فی بئر زمزم تو اپنے مرتبے کے لحاظ سے ایک کچھ اس مقام پر رہتی ہے بعض کی آسمان اور زمین کے درمیان رہتی ہے جسے المغیرہ بن عبد الرحمن نے شرح السدور کے پیج 236 پر یہ آتا ہے اچھا اسی طرح بعض کی پہلے دوسرے ساتھویں آسمان تک یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی جو روایت ہے یہ بھی شرح السدور کے پیج 235 پر آتی ہے اور بعض کی آسمانوں سے بھی بلند اور بعض کی روحیں جو ہے وہ ارش کے نیچے قندیلوں میں ہوتی ہیں یہ قندیل جو ہے وہ جمع ہے یہ قسم کا فانوس ہوتا ہے جس کے اندر آپ چراخ جلا کر لٹکاتے تھے پرانے زمانے میں فانوس سمجھ لیں آج کے زمانے کے مطابق شینڈلیر جس کو آپ کہتے ہیں تو اب یہ جو ہے یہ روایت بھی آتی ہے سنن ابی دعود میں آتی ہے کتاب الجہاد میں حدیث نمبر 2520 اور بعض کی پھر عالی علیین میں ہوتی ہے عالی علیین میں ہوتی ہے یعنی جنت کے نہایت بلند و بالا مکانات میں جیسے شرح صحیح مسلم جو امام نووی کی ہے اس میں اس کی تفصیلات آتی ہیں پھر شرح السدور کے پیج 249 پر بھی آتی ہے اور پھر فتاوہ رزویہ کی جلد نمبر نائن پیج نمبر 658 پر بھی آتی ہے لیکن جہاں کہیں بھی ہوں اپنے جسم سے ان کو تعلق بدستور رہتا ہے اور جو کوئی قبر پر آئے اسے وہ دیکھتے بھی ہیں اسے پہچانتے بھی ہیں اگر دنیا میں اسے پہچانتے ہوتے تو ادھر بھی پہچانتے ہوتے ہیں اور اس کی بات بھی سنتے ہیں اور یہ بھی الفتاوہ الحدیثیہ میں موجود ہیں اور بھی میں آپ کو پہلے اس کے مختلف ریفرنسز دے چکا ہوں شرح السدور کے پیج 244 پر بھی آتا ہے مختلف اس کے اندر ریفرنسز ہیں اچھا پھر ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ روح کا دیکھنا جو ہے نا یہ قرب قبر ہی سے خاص نہیں ہے کہ بھئی جو قبر پر آئے گا صرف اسی کو دیکھ سکتے ہوں ان کی مثال جو ہے حدیث میں آتا ہے ایک پرندے کیسی ہے ایک طائر پرندے کو کہتے ہیں پہلے وہ پنجرے میں تھا قفص میں تھا پنجرے میں تھا بند تھا اور اب آزاد کر دیا گیا ہے جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے ایک روایت آتی ہے کتاب الزہد میں عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ جو امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری کے اساتذہ کے استاد ہے عبداللہ ابن مبارک وہ کتاب الزہد میں ایک حدیث لاتے ہیں حدیث 597 اس میں فرماتے ہیں کہ ان الدنیا کی دنیا جو ہے نا وہ کافر کے لیے تو ایسے ہے جیسے کہ جنت ہے جنت الکافر وہ سجن المومن اور مومن کے لیے قید خانہ ہے اور بعد والا معاملہ وہ کافر کے لیے جو ہے وہ سجن ہے جیل ہے اور مومن کے لیے کیا معاملہ ہے احمق اکرام اس زمن میں فرماتے ہیں کہ مبارک آزاد ہے آہ یعنی اب آزاد کر دیا گیا ہے مومن سے مراد اب پھر آئیم اکرام اس زمن میں کیا فرماتے ہیں کہ انہا نفوس القدسیہ اذا تجردت عن العلائق البدنیت تصلت بالملئ الاعلا وترا وتسمع کل المشاہد یعنی اس کا معنی جو ہے علماء یہ بیان کرتے ہیں فیض القدیر میں شرح جامع الصغیر میں حدیث نمبر 5016 جو پیج نمبر 263 پر ہے اس میں کہتے ہیں کہ نفوس القدسیہ اذا تجردت عن العلائق البدنیت تصلت بالملئ الاعلا وترا وتسمع کل المشاہد کہ اس کا بے شک جو پاک جانے ہوتی ہیں جو نفوس القدسیہ ہوتی ہیں جو اولیاء اللہ کی جو ارواح ہوتی ہے یا اس سے یہاں حاضر ہے اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اذا ما چل مؤمنو یخلی اسربوہ یسرح حیثو شاہ کے یہ شرح صدور میں پیج نمبر 13 پر آتی ہے یہ کہ جب مسلمان مرتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے جہاں چاہے جائے اور اسی کو پھر شاہ عبدالعزیز صاحب جو ہے وہ بھی لکھتے ہیں اور پھر فتاوہ رزویہ کی جلد نمبر 29 پیج 45 پر پھر آگے حوالہ فتاوہ عزیزیہ کا ہے اس میں یہ آتا ہے کہ فارسی زبان میں یہ بیسکلی شاہ عبدالعزیز صاحب کی کتاب ہے کہ روح را قرب و بوج مکانی یک سو اس یعنی روح کے لیے کوئی جگہ دور یا نزدیک نہیں ہوتی بلکہ سب جگہ برابر ہوتی ہے تو یہ روح کی کیفیت ہوتی ہے یہ بدن کو میسر نہیں ہے دنیا میں لیکن جب جنت میں روح اور جسم دونوں مل کر داخل ہوں گے تو وہاں پر یہی کیفیت ہو جائے گی مومن کی کہ وہ پلک چھپکنے میں کہیں پر بھی پہنچ سکتا ہوگا لیکن چاہے تو سواریاں بھی لے لیں تو اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس کی کیفیت ہے روح کی کیا کیفیت ہے جب روح اور جسم مل جائیں اور جسم بھی روحانیت کے اروج پر پہنچ جائے تو پھر جسم کے ساتھ روح کا بھی وہی معاملہ ہو جائے گا کہ اس کے لیے کہیں آنا جانا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اس لیے جنت میں بیٹھا ہے اور جہنمیوں سے بات بھی کر رہا ہے اور سن بھی رہا ہے جہنم میں رہنے والوں کے ساتھ گفت و شنید کر رہا ہے جیسے حدیث میں بھی آتا ہے قرآن کریم کی آیات میں بھی آتا ہے کیونکہ اب جسم اپنی تکمیل کو پہنچ گیا ہے روحانیت میں اور روح روح تو تھائی لطیف اس کے لیے تو یہ معاملے کبھی تھائی نہیں اس لیے ہم یہاں پہ رہتے ہوئے روح کو صحیح طریقے سے کمپریہنڈ نہیں کر سکتے سمجھ نہیں سکتے انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے معاملے جدہ گانا ہے اس کی حیات جدہ گانا ہے وہ اس دنیا میں بدن میں آ کر قید ہو گئی ہے لیکن جب اس قید سے چھوٹتی ہے تو پھر جہاں چاہے جائے لیکن یہ جہاں چاہے جائے والا معاملہ جو ہے وہ ہر روح کے ساتھ نہیں ہے جو ان لوگوں کے ان روحوں کے ساتھ قاس ہے جن کے لیے میں نے آپ سے فرمایا لیکن ہر روح کے اوپر یقیدہ رکھنا کہ وہ بالکل قید ہے یہ بھی غلط ہے کہ روح کا دیکھنا یہ قرب قبر ہی سے خاص نہیں ہے اور پھر اس کی مثال جو حدیث شریف میں آتی ہے وہ بھی میں نے آپ سے ذکر کی تو مسلمانوں کی روحیں جو ہے وہ مختلف مقامات پر اپنی درجات کے مطابق ہوتی ہیں تو اور مومنین جو ہیں ان کی ارواح پھر آلہ درجے میں ہوتی ہیں یعنی مومنین وہ ہیں جن کے ایمان جو ہے وہ عام مسلمان کی ایمان سے زیادہ آلہ درجے کے ہوتے ہیں ان کے نفوس نفوس قدسیہ ہوتے ہیں پھر ان میں بھی تفریق ہے کوئی پہلے پر ہے کوئی دوسرے پر ہے کوئی تیسرے پر ہے کوئی چوتے پر ہے کوئی پانچوے پر ہے کوئی چھٹے پر ہے کوئی ساتوے پر ہے کوئی عرش کے نیچے قندیلوں میں ہے کوئی سبز رنگ کے پرندوں کے جسموں میں ہے کوئی سفید رنگ کے پرندوں کے جسموں میں ہے جنت میں جاتے ہیں چرتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں ان کی وہاں کن ارواح سے ملاقات ہیں جو ان کے درجات میں موجود ہیں مختلف معاملے ہیں وہاں پر وہ یہاں والا معاملہ ہی نہیں ہے ہم اس کو صحیح معنوں میں آپ اگر سچی بات پوچھے نا مجھ سے ہم کوشش کرتے ہیں اس کو ایکسپلین کرنے کی لیکن ہم اس کو ایکسپلین صحیح طریقے سے کر نہیں پاتے کیونکہ ہم بس علمی نہیں ہے نہ ہم بس وہ انڈرسٹینڈنگ ہے نہ سمجھ ہے نہ سوچ ہے نہ تو اس لیے کوشش کرتے ہیں ہم جیسے میں ابھی کوشش کر رہا ہوں آپ کو یہ بات سمجھانے کی لیکن آئی ہوپ کہ میں اس کو آپ کو سمجھا پا رہا ہوں امید کرتا ہوں اس امید کے ساتھ کوشش کر رہا ہوں کہ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی تو اللہ تعالی سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم کرے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور اگلے سارے جہانوں میں کامیابی عطا فرمائے آمین یا رب العالمین اور آلہ سے آلہ درجات ہمیں نصیب فرمائیں کہ ہم آلہ درجات میں برزخ میں بھی رہیں اور انشاءاللہ تعالی آلہ درجات میں اس کے بعد والوں میں بھی رہیں بارال اللہ تعالی بہتری کرے قبر کے عذاب سے بھی بچائے جہنم کے عذاب سے بھی بچائے جہنم کا عذاب قبر کا عذاب یعنی آپ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں ابھی پیچھلے دنوں کی بات ہے پیچھلے ہفتے میں کچھ پکا رہا تھا آپ لوگوں کو بتائیں میں نے کہ مجھے پکا ای لف ککنگ اور سپیشلی اپنی فیملی کے لیے انسان جب کھانا بناتا ہے تو اس کو ایک اچھی خوشی ملتی ہے تو بہرحال اس کے اندر کیا ہوا کہ کوئی آئل کا کوئی کام کر رہا تھا تو چھیٹا اُڑ کے گرم گرم جو ہے نا وہ بالکل کلائی کے اوپر آکے گرا اور اقدم جل گیا اچھا خاصا بڑا تھا وہ اقدم ایسا ہوا کہ یار تڑپ چینہ بندا تو میں ایک لمحے کو سوچا کہ یار یہ ابھی بھی جلے کا نشان ہے اس کا کیونکہ اتنی تکلیف میں آگیا میں ایک چھینٹا اُڑ کے گرم گرم جسم پہ لگا تو یار وہ عذاب کیا ہوگا یہ تو ڈائریکٹ آگ پہ بھی نہیں نا آگ پہ پکے ہوئے تیل کا گرنا ہے یہ تو آگ کا گرنا بھی نہیں ہے اور وہ آگ جو یہاں سے ستر گناہ زیادہ ہوگی اللہ اکبر اللہ اکبر بنتا کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے اللہ مجھے معاف کر دے بیسے میں اس عابل تو نہیں ہوں پر تیری رحمت سے امید ہے مجھے معاف کر دے بس بندے کے رونگٹے گھڑے ہو جاتے ہیں آپ میں سے خواتین اس چیز سے زیادہ گزرتی ہیں کہ کبھی کھاتنے کوئی پکاتی زیادہ ہیں گھروں میں کہ کبھی اس کا جو ہے وہ لگ گیا کبھی اس کا جلن لگ کوئی چیز لگ گئی تو جل جاتی ہے خواتین کے ہاتھوں پہ آپ نے کبھی نشان دیکھے ہوں گے کوکنگ کی وجہ سے تو دے انڈرسٹین تو اس لیے اگر مرد حضرات میں اسے بھی کوئی ایسا ہاتھ کا کام کرتے ہوں جس میں گرم چیزوں کا استعمال ہوتا ہے جیسے ویلڈنگ کا کام ہو گیا یا اس طرح کا کوئی کام ہو گیا تو اس کے اندر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں کس چیز کی بات کر رہا ہوں تو اللہ کی پناہ مانگا کرو بھائی استغفار کیا کرو روز کسرت سے استغفر اللہ پڑا کرو اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے بھی بچا اور قبر کے عذاب سے بھی بچا امین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ